میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم منوز معذرت کے ساتھ اور ڈینر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا تو ایسے منوز کو بیٹی نہ دو پہلے تو بولے اب درباد دیلہ نہیں ہے تو پھر تو غریب لڑکی سے کر جس کے پاس یہ بھی نہ ہو کیونکہ میں اس کو منوز اس لئے کہہ رہا ہوں کمبخت ہے کچھ بھی نہیں مگر ہاتھ کہاں مارے گا کیونکہ میرے پاس لڑکے آتے ہیں کہہ رہے ہیں حضرت کوئی ڈیفینس کا کوئی رشتہ ہو تو بتا دیں تمہاری ارننگ کیا ہے وہ حضرت میں وہاں پکڑوں پکڑوں کا تھوڑا سا بزنس ہے بھائی اپنی پکڑے کا کاروبار کوئی غلط نہیں ہے پکڑے والے بھی جنت میں جائیں گے ٹیمارٹر والے بھی جنت میں جائیں گے لیکن دنیا میں اپنا حساب دیکھ کے کیا کرنا چاہیے چادر اپنا پاؤں دیکھ کے چادر اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے تو تو جو ہے نا کیا نام ہے اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے چیزوں میں کیا گرہ دا میں یار تمہیں بٹھایا ہے کس لئے ہے آپ میں نے میرا دماغ بیس طرف چل رہا ہوتا نہیں کی ٹائم پہ بات کیا چلی تھی جواب ہاں چیزوں میں مداخلت مذہب کی برداشت نہیں کی جاتی ایک ہماری رسومات باپ دادا کے راستوں پہ نہیں چلیں کل ایک جگہ میں نکاح میں گیا آپ کو بتا ہے میں براد کے کھانے بہت خلاف ہوں اس لئے کہ شریعت خلاف ہے اسلام میں جتنے خرچے ہیں نکاح کے شریعت نے مرد پہ ڈالے ہیں عورت پہ نہیں ڈالے انتبتغو بی اموالکم قرآن کی الفاظ ہیں کہ تم نکاح تلاش کرو رشتہ تلاش کرو عورت کو تلاش کرو مال کے ذریعے سارے خرچے کس پر ڈالے ہیں اللہ نے مرد تین تو بنیادی خرچے ہیں شادی کے بعد نان نفقہ جسے کہا جاتا ہے رہائش دینا تو بیوی کو رہائش دینا کس کے ذمہ ہے بولی آپ لوگ بولیں گے تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ آپ لوگ کو پتا ہے شوہر کے ذمہ مناسب رہائش میں یہ کہ یہ نہیں کہ آپ نے جھوپڑی میں لے جا کے ڈال دیا بلکہ جو اس کے باپ دادا کے ہاں جس قسم کا رہائش تھی اور آپ کی جتنی آمدن ہے اس کے ایک درمیانی جینب نکالا جاتا ہے ریشو تو آپ نے اس قسم کی اس کو رہائش دی اس میں گھر کی ضرورت کا سامان ہے دوسری چیز ہے مناسب خوراک مناسب خوراک کا مطلب غریب مالدار اور درمیانی طبقے میں ہر ایک کی مناسبت کا میعار مختلف ہوتا ہے اور نمبر تین مناسب لباس تو یہ تین چیزیں جو بھی شادی کرے گا نا تین چیزیں تین ذمہ داری ہیں یہ تینوں میں پیسے خرچ ہوتے ہیں تینوں میں تو یہ اللہ نے کس کے ذمہ ڈالے ہیں پوری امت کا اجماع ہے یہ اللہ نے کس کے ذمہ ڈالے ہیں مرد کے ذمہ اب مناسب رہائش میں ڈبل بیٹ سوفا علماری یہ چیزیں آگئیں کی نہیں آگئیں اور یہ ہمارے ہاں کہاں سے آتی ہیں لڑکی والے دیتے ہیں تو یہ پرلے درجے کی بھی غیرتی ہے بھائی یا تو مسلمان نہ بنو یا پھر یہ آدھے ہندو ہیں آدھے مسلمان ہیں جب مسلمان ہو تم نے کلمہ پڑا ہے کان میں آپ کی ازان دی گئی ہے اور قبرستان میں بھی دفن ہوگے مسلمانوں کے تو شادی کے وقت مسلمان کیوں نہیں بندے بھائی شادی کے وقت کیوں لیتے ہو بھر بھر کے جہاز ٹرک کے ٹرک آ رہے ہیں الماریوں کے جھلتی ہوئی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ٹرک آ رہے ہوتے ہیں الماریوں کے جھلتے ہوئے یہ غیرت کا جنازہ آ رہا ہوتا ہے مرد کی غیرت کا جنازہ یہ غیرت کا جنازہ ہے جتنا زیادہ اس جنازے کو اونچہ کر لیا جائے جتنی اس کی تشیر کی جائے ہے یہ جنازہ ہی غیرت کا اللہ کے نبی نے ایک وقت میں نو بیویاں رکھی ہیں ایک دھیلہ بھی کسی سے جہیز کا نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت مسکین تھے حربت بہت تھی اگر آپ لیتے تو شاید آپ کا حق بھی تھا کہ میں تو کچھ نہیں کھلا بھی لاسکتا ہے سیویل کپڑوں میں آجاؤ اور جو ہے کھاؤں گا وہ کھلا دوں گا تو کتنا لگل لیتے ہیں دوسرا شادی کے موقع پر دو خرچے ہوتے ہیں یہ تو شادی کے بعد ہوتے ہیں نا تین خرچے اس لئے مرد سے پوچھا جاتے ہیں آپ کماتے کیا ہیں لڑکی کا باپ کیوں پوچھتے ہیں پتا چلے ہے کیا کھلائے گا کیا پہنائے گا کس قسم کی رہائش دے گا اگر آپ نے کہہ دی ہے جی میں ماشاءاللہ اللہ قدیہ بہت کچھ ہے میرے پاس جیسے لوگ مبہم سی بات کرتے ہیں اللہ قدیہ لڑکا کبھی بھی نہیں بتاتا کہ میں کماتے کیا رہا ہوں اللہ قدیہ بہت کچھ تھی لکڑا تا کام ہے میرا لکڑیوں کا کاروبار ہے اور ایک آدمی کسی کے ہاں گیا جی آپ کرتے کیا ہیں لڑکی کے والد نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں کہہ رہے ہیں میرا لکڑیوں کا بزنس ہے بیٹا لکڑیوں کا بزنس گودرہ میں کوئی آپ کی فیکٹری ہے یا کیا ہے آپ جنگل سے لکڑیاں ہول سیل پر خرید کے ایکسپورٹ کرتے ہیں امریکہ بیشتے ہیں کیا کرتے ہیں کہہ رہے جی آپ کو ہم نے بتا دیا قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں ہمارا لکڑیوں کا بزنس ہے آپ زیادہ تفصیل میں نہ جائیں پھر پوچھا جی نہیں جی بتائیں ہوتے ہوتے پتا چلا جی جامعہ مسجد کے باہر مسواک بیشتا ہے سمجھ میں آریے بار مسواک بیشتا ہے تو وہ بھی لکڑیوں کا بزنس ہے تو یہ کیوں پوچھا جاتا ہے اس لیے کہ یہ مناسب خوراک مناسب رہائش اور مناسب لباس دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا تو پھر وہ لڑکی والوں کی مرضی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دے سکتا وہ پھر بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں چلو بندہ صحیح ہے کمپرومائز کر لیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے اور بعض دفعہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں سب چیزیں مناسب مناسب ہی چاہیے آپ خود تو مناسب ہونی تو چیزیں تو کم از کم مناسب دو نہ آپ مناسب نہ آپ جو چیزیں تیرے وہ مناسب تو ایسا گر ہو یہ رشتہ ہی نامناسب لگ رہا ہے تو یہ خرشہ اللہ نے مرد کے ذمہ ڈالا نمبر دو نکاح کے موقع پر مہر یہ کس کے ذمہ ہے مرد کے ذمہ لڑکا مہر دیتا ہے بیوی کو اور تیسری چیزیں نکاح چونکہ ایک اسلام چونکہ ایک فطری مذہب ہے ایک خوشی کا موقع ہے تو اس میں کچھ کھانا پینا ہونا چاہی ہے کوئی دوست جمع ہو کھلائی پھلائی ہو اور جناب لڑکی والے بھی آئیں لڑکے والے بھی آئیں کوئی ذرا کھائیں مل بیٹھ کے تو اس کو ولیمہ کہتے ہیں اور یہ بھی کس کے ذمہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کے باوجود کسی شادی میں ولیمہ کو ترک نہیں کیا ولیمہ کیا ہر نکاح میں آپ جب پیسے بالکل بھی نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا تو صاحبہ سے کہا جو کچھ اچھی چیز بنی ہوئی ہے لے آؤ بیٹھ کے کھا لیں گے تھوڑا سا گیدرنگ مقصد ہوتی ہے لیکن کھلائی کس کے ذمہ ہے لڑکے کے ذمہ نبی نے کیا یہ ہے تمام ہمارے ہاں یہ سارا فطرت کے خلاف معاملہ چل رہا ہے لڑکی والے بارات بلاتے ہیں کھلاتے ہیں ٹھیک ٹھاک طریقے سے جتنا خرچہ لڑکے کا ہو رہا ہے نا ولیمہ پہ اتنا یا بلکہ اس کا نکاح تھا میں نے ان کو پہلے بتایا وہ بھی تھا کہ بھئی میں بارات بارات کے کھانے نہیں کھا تھا پہلے آپ کو بتا دیں آپ کو رنگی میں گئے وہ بہت اسرار کر کے جی آپ ہی نکاح پڑھائیں راستے میں پتا چلا کہ جناب وہ انہوں نے کہا کہ بس انہوں نے بارات تو نہیں رکھی ہے لیکن نکاح کے موقع پر جو آتے ہیں قریبی عزیز آتے ہیں تو وہ تو تھوڑا بہت گھر میں کھانے کا ہے وہ تو دور سے آئیں میں نے کہا چلو وہ تو بارات نہیں ہیں وہ تو اب رشدار آئے ہیں اور عام طور پر آپ کو بک بھی کھانے کا ہوتا ہے تو ان کے لئے کوئی کھانا وانا منگوالے کوئی اعتراض نہیں تو میرے بھی گھٹنے پکڑنے لگے پلیز آپ بھی کھا کے جائیے گا اگر ایسا نہ وہ بڑا ورنہ وہ بڑا عجیب سا لگے گا کیونکہ دولہ کے آپ بہت قریبی دوست ہیں آپ ہی اگر نکل لائے تو دولہ بھی کہیں آپ کا مقلد دولہ جو ہے نا وہ بھی پتلی گلی سے کنی کتر آکے نکل آئے گا تو بھئی دھماگہ ہو جائے گا شادی میں دولہ ہی غیب میں نے کہنی جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں کیونکہ دولہ کی طرف سے چار پانچ آدمی تھے جن میں ایک آدمی میں بھی تھا تو یہ بارات نہیں ہے یہ تو اتنے لوگ تو جاتے ہیں یہ دوست حواب کی اس نکاح میں اور تازی تھا میں وہاں گئے تو مجھے پوری بس نظر آئی میں سمجھ گئے معاملہ گڑ بڑ کہنے لگے اس میں لڑکے والے نہیں ہیں صرف لڑکی کے اپنے رشدہ آ رہے ہیں تو میں نے کچھ گھمایا کہ چلو بارات کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ لڑکے والوں کو بھی بلائے جاتا ہے تو پھر وہ کہنے لگے بردی دری کہیں کھانا ہو جائے گا ہلکا پھلکا بہت کر کے تاکہ فتنہ نہ ہو فساد نہ ہو کچھ تعمیل کر لی کہ چلو یہ بھی اس کو بھی شہد بارات کی ڈیفینیشن اس پہ بھی صادق نہ آ رہی ہو کیونکہ ڈر یہ تھا کہ دولہ بھی شاٹ ہو جائے گا پھر اور پھر بڑا ہنگامہ ہوگا پھر پتہ چلا کہ یہ بس ابھی ہال میں جا رہی ہے تو میں نے کہا بھائی بارات کی پوری پوری ڈیفینیشن اس پہ صادق آ رہی ہے سب کچھ تو ہو گیا اور بارات کے کوئی سنگل لگے ہو جس سے پتہ چلتا ہے بارات پکھانا کیوں وہ گھٹنے پکڑنے لگے حضرت مولی صاحب میں نے کہا انشاءاللہ سوالی پیدا نہیں ہوتا میں اس میں جاؤں وہ دولہ آپ کی میں نے کہا بھاڑ میں جائے میری وجہ سے جھوم برزی کرے آپ کے قاضی کی ہزاروں پڑے ہوئے نکا پڑھانے کے لئے آپ کسی کو بھی لے جاتے جو آپ کے ساتھ برات میں بیٹھ کے کھانا کھا لے تھا جب آپ کو پتا ہے میں اس چیز کا مخالف ہوں آپ کیوں لے کر آ رہے ہیں بڑے گھٹنے پکڑ رہا میں نے کہا نہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا اور میری وجہ سے دولہ بھی اگڑ گیا وہاں جا کے وہ دولہ نے تھوڑا عجیب بدخلاقی بھی کی جو سو فیصد غلط کیا اس نے بعض نازیبہ بھی باتیں کی لیکن وہ بھارا لگڑ گیا وہاں جا گیا اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا اب وہ لڑکی کے بھائی بھائی ایک نوالا پلیز ڈال لے یار اس نے کہا نہیں کھاؤں گا بہت استقامت دکھائی اس نے کھا کے نہیں دیا یہ ایک چاول کا دانا اس نے حلق میں نہیں ہوتا رہا وہ صحیح کیا اس نے غلط کیا ایک الگ بحیث ہے لیکن لوگ اس کے بغیر صدرتے بھی نہیں ہیں جتنا مردی انہوں نے وعدہ کیا تھا برات برات نہیں ہوگی پھر یہ کر کے دکھایا تو یہ وہ رسومات ہیں جب باپ دادا کا مسئلہ آئے خاندان کا مسئلہ آئے تو شریعت ایک طرف پھر کوئی ہندو بن جائے گا کوئی عیسائی بن جائے گا کوئی سک بن جائے گا اور کوئی یہ ساری رسومات ہم نے غیر مسلموں سے لی ہیں دنیا کی وہ قومیں وہ قومیں جہاں غیر مسلموں کے ساتھ اختلاط نہ ہوا ہو یا غیر مسلم نے وہاں حکومت نہ کی ہو ان میں آج بھی یہ بےہودہ رسمیں نہیں ہیں آپ سعودی عرب جائیں وہاں آپ کو عرب کے تیل کے کونے ہوں گے مگر بیٹی کی شادی پہ ایک چائے کی پیالی کا خرچہ بھی باپ کا نہیں ہوتا وہ لوگ بھی چونکہ ہر دور میں آزاد رہے ہیں انگریزوں کے زیر سایہ نہیں رہے اور ہندووں کے ساتھ بھی نہیں رہے وہاں بھی یہ برات اور جہیز کی نہوست نہیں ہیں وہ جانتے بھی نہیں یہ برات کیا ہوتی ہے جہیز کیا ہوتا ہے وہ شادی والے دن بھی اگر کھلاتے ہیں نا برات والے دن بھی وہ بھی لڑکے سے بیل زبا کرواتے ہیں وہاں لڑکے کا تیل نگل جاتا ہے ابھی ہمارے دوست ہیں آپ ہی کہ میں ممکن ہے بیان میں بیٹھے ہوں دوسری شادی کی انہوں نے میں نے کہا کتنا خرچہ کہہ رہے ہیں بارہ لاکھ صرف مہر ہے بارہ لاکھ دس تولے سونا صرف مہر ہے تو جن قوموں میں ہندووں کے ساتھ اختلاف نہیں رہا تو وہ قومیں تو پھر بھی اپنی فطرت دیکھو مرد پہ اتنا بوجھ ڈالنا مشکل نہیں ایک تو مرد کما کے ایک دے سکتا ہے نمبر دو نہیں کمائے گا تو نہیں گرے شادی آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے عورت ہمیشہ نیچلے گھرانے کی اونچے اونچے گھرانوں میں جائے گی اور مرد ہمیشہ کوشش کرے گا ان نیچلے گھرانوں میں سستے میں شادی ہو جائے ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہو رہا ہے تعلیم یافتہ پڑی لکھی عورتیں خاندانی لڑکیاں ان کی شادیاں گھڑیا خاندانوں میں ہو رہی ہیں لڑکی جناب ڈبل ایمے کیا ہوا ہوگا اور لڑکا آٹھویں فیل میں خود دیکھ رہا ہوں ایسے ہی ہو رہا ہے اور وہ بھی فخر کر رہا ہوگا ہم نے جی لڑکے والے ہم نے کر لی شادی آپ پر احسان کیا ہم یہ ہو رہا ہے حساب کتاب